ڈلی فتح کرنے کا مشن کرکٹ کی عالمی جنگ کے لیے شاہینوں نے اڑان بھر لی 18 رکنی قومی سکارڈ بابا رازم کی قیادت میں براستہ دبئی بھارت روانہ ہو گیا دبئی میں 9 گھنٹے قیام کے بعد قومی کھلاری ہیدر آباد دکن پہنچیں گے کپتان بابا رازم کہتے ہیں کہ بھرپور تیاری ہے ورڈ کپ پاکستان لائیں گے الیکشن کمیشن کا ہلکہ بندیوں پر کام آخری مراحل میں داخل لبتدائی فیرست آج جاری کی جائے گی اعتراض آس ستائیس اکتوبر تک دائر کیا جا سکیں گے حد میں فیرست تیس نومبر کو سامنے آئے گی قومی اور صبائی اسمیلیوں کی موجودہ نشستیں برقرار رکھنے کا فیصلہ بیلٹ پیپر پر تحریک انصاف کے نہ ہونے پر احتجاج ہوا تو بھی الیکشن جائز اور قانون نہیں ہوگا غیب قائل میں ہی الیکشن کس کے ساتھ اور کس کے بغیر ہوں گے قانون جسے اجازت دے گا وہ انتخابی عمل میں حصہ لے گا نگران وزیراعظم اندار الحق کاکر کہتے ہیں کہ نواز شریف کی وطن واپسی پر قانون کے مطابق عمل ہوگا ڈی ٹی آئی چیئرمن نٹک سے اڈیالا جیل منتقل لدالتی فیسٹر کے بعد پولیس کی بھاری نفری نے اڈیالا پہنچایا بی کلاس مل گئی غیر میاری انجیکشن سکینڈل میں بڑی پیش رفت مرکزی ملزم بلال رشید عارف والا سے گرفتار دوسرے ملزم نوید کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے جاری درجنوں افراد کی بنائی چھیننے والوں کو نہیں چھوڑیں گے نگراند وزیر اللہ پنجاب تمام ذمہ داروں کی جل گرفتاری کے لیے پر عزم اور شمالی عراق میں شادی کی تقریب کے دوران خوفناک آگ بھڑک اٹھی ایک سو چودہ افراد ہلاک دو سو سزائے زخمی امدادی کاروائیاں جاری حکام کے مطابق آگ آتشگیر مادے کی وجہ سے لگی موسیقی